اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این ویڈزاپ تو دوستو اکثر اوقات کئی کوئن صرف اس لیے مارکٹ میں ہٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی اور ریڈی سپر کوئن کی بلوگ چین پر آ کر کے اپنا آپ مطارف کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کو مارکٹ میں اپنی بے جان بنانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے آپ کو کسی ایسی ایکسچینج پر لانچ کر دیتے ہیں جس کے بعد اس کے پرائز میں اچانک سے بوسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو بات کرنے والے ہیں ہم آج دو ایسے کوئن کے اوپر جو اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ پروٹنچل رکھتا ہے اور اس کی بلوگ چین پر مارکٹ میں آ کر کے کام کرنے والا جی ایل ایم آر کوئن جسے لے کر کے کافی اس وقت بیورز کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کوئن ایس ایس جب مارکٹ میں آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اچانک سے ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سرمایہ مکمل طور پر زمین کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے لیکن پھرال اس وقت بھی اس کوئن کے اندر ایک پوٹنچل موجود ہے اس کا پورا ذکر ہم اس کے چارڈ پر جا کے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں کوئنز میں پولکا ڈورٹ اور جی ایل ایم آر میں آپ نے انٹری کیسے لینی ہے اور اگر آپ نے انہیں آلڈی بائی کر رکھائے تو ان کے اوپر ہماری حکمتیں مولی کیا ہونی چاہیے جو ہمارے لیے آگے آنے والے وقت کے لیے آسانی کر سکے تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولکا ڈورٹ کوئن کے اوپر جس کا کوڈ ہے ڈی او ٹی ڈورٹ اور آپ کو بائن آس پر بائی کرنے کو آسانی سے ایولیبل ہے رینک ہے اس کا ٹویل اور اٹھارہ اشاریہ اکتیس سینٹ پہ ہمیں یہ بائی کرنے کو ایولیبل ہے ڈیلی ٹریڈ کے لیے اس کوئن کو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا اس کا بائن ٹائم کیا ہے جس کے اوپر میں اکثر آپ کو سیپرٹ سے ویڈیو بنا کر کے دیتا رہتا ہوں دوسری چیز دوستو کہ اگر آپ مارکٹ میں زیادہ دن تک لاشٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹویٹر پہ جا کر کے آپ نے پولکا ڈوٹ کو جا کر سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو پولکا ڈوٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر کے آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی جواب مصول ہو نہ ہو لیکن اپ ڈیٹ ضرور آپ کو ملتی رہے گی وہاں پر اولڈ یوزر پولکا ڈوٹ کے آپ کو اس کے بارے میں ہر قسم کی اگاہی دے دیں گے چاہے آنر کی طرف سے تو جواب آنا impossible سی بات ہے تو دوستو کیا اپنے ٹویٹر کے جو اکاؤنٹ ہے اس کا سوشل کا وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں کسامہ اور پولکا ڈوٹ ایک ہی بلوک چین کا پروجیکٹ ہے لیکن کسامہ اس در too much expensive coin اور مارکٹ جتنی مرضی ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے کسامہ ہمیشہ مارکٹ مربر کرتا رہتا ہے آگے سے بات کر لیتے ہیں کانگریجولیشن ہائیڈرا دی ایکس آن ویننگ پولکا ڈوٹ نائنٹھ آکشن یہ ریسنٹلی جو آکشن ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک مبارک بادی یہاں پر ایک اپنی ایک سیشن چلایا تھا اور ڈیفرنٹ اپنے ویورز کے لیے یہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ٹویٹر پر کام کرتے رہتے ہیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس چیز کی جس کو آپ زیادہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر پولکا ڈوٹ کی ہم پرائز کا آل ٹائم کمپیریزن کریں تو یہ کسی ٹائم کے بے آپ کو پچپن ڈالر پہ بائی کرنے کو اویلیبل تھا اس کے اگر ہم آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو جی بلکل آپ کے سامنے آ چکا ہے اس وقت پچپن ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد پولکا ڈوٹ پچھلے کافی عرصے سے ڈاؤن فال کا شکار ہے آپ دیکھ لیتے ہیں ون منت کا جار تقریباً ایک ماہ پہلے اٹھائیس ڈالر میں جس بھی دوست نے انٹری لے رکھی ہے اس کو پولکا ڈوٹ سے تھوڑی سی گبراہت پیدا ہو رہی ہوگی کہ اب اس کی صورتحال کیا اختیار کی جائے تو دوستو ذہن میں رکھے گا کہ چیسے ہی مارکٹ ریکور کرتی ہے مارکٹ ابھی اگر ہم سیونٹی تھاؤنڈ سے کمپیریزن کریں تو مارکٹ اس وقت اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ کارڈ کے پھینک چکی ہے مارکٹ ابھی بھی فورٹی وان فورٹی ٹو پہ ورک کر رہی ہے تو لہذا اگر آپ نیولی انٹری لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پولکا ڈوٹ میں چودہ ڈالر کی آپ کو منیموم لیمٹ لگا دینی چاہیے کیونکہ یہ چودہ کا لو لگا چکا ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یعنی کہ تقریباً ساڑھے سترہ کا اس نے یہاں پر لو لگایا ہے اور پھر ساڑھے سولہ کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ لو جو اس نے لگایا ہے اب مارکٹ جس طریقے سے نیچے آ رہی ہے ہم ایک نیا لو یہاں پر آتا دیکھ رہے ہیں پولکا ڈوٹ آپ کو کبھی بھی پندرہ ڈالر سے نیچے آسانی سے دکھائی دے سکتا ہے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو سپر پروجیکٹ ہے اور اپنے آپ میں بہت زیادہ انرجی رکھنے والا یہ کوئن ہے ٹوپ ہنڈر کیا ٹوپ ففٹی میں اینی ٹائم ٹوپ ٹوینٹی میں رہنے والا یہ کوئن ہے اور میں اگر آپ دو ہزار اکیس میں میرے ساتھ تھے تو بہت زیادہ ویورز نے پولکا ڈوٹ میں انویسمنٹ کر کے اس وقت ارننگ کی لیکن اب بات کرتے ہیں دو ہزار بائس میں آپ نے کیا کرنا ہے انٹری ٹائمنگ دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اگر آپ اس کے اولڈ یوزر ہیں تو آپ اسے خولڈ رکھیں اور اس کوئن میں ابھی آپ کو زیادہ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کریش ہے اس سے زیادہ جو بہتر ورگ مارکٹ میں کر رہا ہے وہ ہے جی ایل ایم آر لیکن جی ایل ایم آر کی جو اپنی پرائس تھی وہ اس وقت ڈاؤن ہو چکی ہے ہم نے اس میں انٹری کیسے لینے ہیں یہ بعد میں بات کریں گے ذہن میں رکھئے گا اگر آپ ہول کارڈوٹ میں بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم فریم کو فالو کیجئے گا اور منیمم آپ نے پندرہ ڈالر سے کم کا جو ہے ٹائم فریم سیلیکٹ کرنا ہے جو میری طرف سے آپ کو رائے ہے وہ تو پندرہ سے بھی تھوڑی نیچے کی ہے لیکن آپ کو یہ ٹریڈ بہت اچھی دے سکتا ہے اور آپ ارننگ کر سکتے ہیں پول کارڈوٹ سے بہت زیادہ جیسے ہی مارکٹ میں آپ کو دو سے تین ہزار ڈالر کا بھی بوسٹ مزید دکھائی دیتا ہے تو یہ آپ کو صور پروفٹ دے گا بڑھتے ہیں جیل ایم آر کوئن کی طرف جو اس وقت پول کارڈوٹ کی ہی بلوک چین کے اوپر ورک کر رہا ہے اور جیل ایم آر نے جتنی بھی اس وقت مارکٹ میں ریپیوٹ حاصل کی ہے صرف پول کارڈوٹ کی وجہ سے کی ہے بڑھتے ہیں جیل ایم آر کی طرف اب بات کر لیتے ہیں جیل ایم آر کوئن کے بارے میں آج سے دو ماہ پہلے اپنے کوئن ریویو کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کوئن کے بارے میں ریویو دیا تھا اور آپ کو مکمل اگاہی دی تھی کہ اس کوئن میں اگر آپ آٹھ ڈالر میں اس وقت انٹری لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور یقیناً الحمدللہ یہ آٹھ کے بعد فوراں پندرہ پر گیا اور اس میں سے بہت زیادہ بھی مرزیں ارننگ بھی کی دوستو وہ تھا ایک سرٹن ٹائم فریم فور دا ون ویگ بعد میں یہ ایک ہفتے کے بعد مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہے اور نیچے آتے آتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر آ جاؤ کے کھڑا ہو گیا ہے چار شریہ چھپن ڈالر پہ بات کرتے ہیں یعنی چار شریہ چھپن سینٹ پہ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی آل ٹائم ہائی کی تو بائیس ڈالر اس کا آل ٹائم ہائی ہے بائنانس پہ لسٹ ہونے کا اس کو شرف حانصل ہے اور جب بائنانس پر کوئی قائن آتا ہے تو آپ کو بتا ہے یہ والی جو تھوڑی سی دو نمبری ہے یہ تو لگتی ہے کہ اس کے پرائیس ہائے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بیور جب گینرز میں آپ دیکھیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ پاکستان میں بائنانس یوز ہوتی ہے والٹ کے طور پہ ایکسینج کے طور پہ بھی تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں کی نظر رہتی ہے گینرز کے اوپر اور گینرز میں ہی جا کے وہ بائن کر لیتے ہیں ذہن میں رکھئے گا یہ اس وقت گین میں تھا گینرز میں تھا بہت زیادہ جو بیور سے انہوں نے جی ایل ایم آر میں انویسمنٹ کر دی پندرہ ڈالر میں اٹھارہ ڈالر میں جبکہ وہ بائنگ ٹائم نہیں تھا بائنگ ٹائم کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبے عرصے سے جی ایل ایم آر مکمل مٹی ہو چکا ہے اور اس وقت نیچے آ رہا ہے لیکن یہی اس کا پلاس پوائنٹ بھی ہے اب یہاں پر بہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو آرڈی اس میں بائیس پچیس ڈالر وارے انٹری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ تو انٹری لے چکے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کوائن میں جان نہیں ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوائن ہمیں پروفٹ گاب دے گا آگے بڑھتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم واپس آتے ہیں اپنی سکرین پر رہا ہوں میں بتاتا چلوں کہ اس کوائن میں ایک لمبے عرصے سے ہمیں بوم دیکھنے کو نہیں ملا مارکٹ آرڈی کریش ہے اور ہو بھی رہی گیا تو آپ نے اس کوائن میں لیمٹ لگا کر تین اشاریہ پچیس سنٹ کی کم از کم جتنے کا بھی آپ بائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ایپ میں رکھ لیجئے گا جیسے ہی یہ اپنے ٹرینڈ پر آتا ہے آپ اسے بائی کریں کیونکہ اب یہ اس سے زیادہ اور لو لگانے جا رہا ہے ذہن میں رکھئے گا ساتھ اشاریہ باسٹ کا ہے کسی بھی وقت یہ سترہ اشاریہ باسٹ ہو سکتا ہے اور آپ نے اسے بائی کر لینا ہے ایس پر یور یعنی کہ جتنی آپ کی کمر ہے اس کے مطابق اور یہ آپ کو پروفٹ دے گا اچھے پوائنٹس میں لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ اقدم سے بائیس پچیس پر واپس آ سکتا ہے تو ابھی ایسی کوئی نیکسٹ پندرہ دن تک تو ایسی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی اور بات کرنے کر پولکا ڈوٹ کی اور اس وقت جی ایل ایم آر کی تو ان کو لے کر کے مارکٹ میں ابھی کوئی خبر ہے ہی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ there is no news so good news تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ فیلال کوئی خبر ہی نہیں ہے تو یہ کوئن بوسٹ کر سکتا ہے مارکٹ میں اس وقت اس کی بہت زیادہ ہائٹ ہے کوشش کریں کہ آپ اگر اس کو تین ڈالر سوا تین ڈالر کی لیمٹ میں بھی بائی کر لیتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں اس کے پرائز آپ کو اچھا پروفٹ دے کر کے جا سکتے ہیں تو دوستو ہاپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ